بریک کے بعد خوش آمدید اور یہ جو گفتگو آج لیک ہوئی اس کا ٹرانسکرپ جانگیر ترین چودری پرویزلائی اور تاریخ بشیر چیما کی جو ملاقات ہوئی اس کے ٹرانسکرپ پر ہم بات کر رہے ہیں چودری سرور کو کنٹرول کریں پرویزلائی کی جانگیر ترین سے گفتگو اور اس نے وزیراعلا کو چلنے نہیں دینا تاریخ بشیر چیما صاحب کا یہ کہنا تھا اور باتیں شیئر نہ کی جائیں تو غصہ سیکرٹ بیلڈ پر نکلتا ہے پرویزلائی صاحب سینرڈ انتخاب بھی آنے جا رہا ہے اور دو سیٹوں پر انتخاب ہے اس کا کیا ہوگا پھر کس طرح بات جائے گی اور کتنا امپیکٹ اس کا آسٹ ہے سلمان گنی صاحب کتنا سگنیفیکنٹ ہے لیکن پہلے تو بات اس ویڈیو کے اندر تاریخ بشیر چیما صاحب نے چونکہ اپنے ریزرویشن شو کی ہے گورنر پنجاب کے والے سے وہ کیوں کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر ایک تحریک انصاف کی امیدوار تھی ایک خاتون فرزانہ روف غالبا ان کا نام تھا وہ الیکشن ہار گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ وہاں پر اپنا رول چاہتی ہیں وہاں پر وہ کسی کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے اس پہ تاریخ بشیر چیما صاحب کو کرنے والا اور فہد آپ نے پڑا درست ایک فکرہ اٹھایا ہے دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ چودری پرویزلائی یہ لوگ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں یہ بہت بڑا تھریٹ ہے جو انہوں نے بعد میں ایک وضاحت تو کر دی کہ گلے شکوے شکایات اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ کس پہ ہوتا ہے انتخابات پہ ہوتا ہے اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ پھر بیلنٹ پیپر کا غلط استعمال ہوتا ہے اور ابھی پچھلے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کی نشست پہ ان کی آٹھ دس لوگ ٹوٹے ہیں اب جب چودری پرویزلائی صاحب نے یہ بات کیا تو یہ بھی ایک پریشر بڑھانے کا ایک ٹیکٹ ہے ان کا کہ جی یہ پھر بیلنٹ پیپر کے ذریعے رد عمل آتا ہے پندرہ تاریخ کو سینٹ کی دو نشستوں پہ انتخاب ہونے جا رہا ہے آج جہانگیر ترین صاحب اسی لیے ان کے پاس گئے تھے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک سٹیٹیجی تیہ کرنی تھی وہ سٹیٹیجی سینٹ کے حوالے سے تو تیہ نہیں ہو سکی لیکن وہ شکوے شکایات وہ سامنے آئی ہیں اس سے ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی ہے میرا خیال تحریک انصاف کو اس میں زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا رہیلہ صاحبہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انتخاب پہ بھی اثر انداز ہوں گی کیا سمجھتی آپ فاہد بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ہنڈرڈ ڈیس کا ایک پلان تھا جنہوں نے بتایا کہ جناب ہمارا ہنڈرڈ ڈیس کا پلان ہے ابھی ہمارے پوڈیسو صاحب کا رابطہ ہوا وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بھی اس ایشو پر بات کرنے سے انکار کیا اور اجاز چوری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس پر وہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہے ہنڈرڈ ڈیس کا جو پلان تھا وہ آج تک واضح نہیں ہو سکا وہ آخر ہنڈرڈ ڈیس پلان کیا تھا جس کو بھی جو میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں اور انہوں نے کل اسو سکس ہنڈرڈ ڈیس پر لے گئے تو اب آپ کو تو باتیں کلیر ہو رہی ہیں بڑی جلدی ایکسپوز ہو گئی یہ لوگ کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے تو آپ نے جو ادھر در سے پچیس جولائی کے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے جو ادھر در کی پائٹیوں سے لوگوں کو کٹھا کیا یقیناً وہ لوگ اب آپ سے کچھ اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتے ہوں گے اب کچھ آپ نے ان سے پہلے وعدہ کیا ہوگا یا حکومت بنانے کے بعد آپ نے جو وعدے کیوں گے وہ آپ ان سے وعدے پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے جس کے تحفظات وہ پرویز علائی صاحب کے ساتھ بریسر صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بریسر صاحب سلام علیکم بریسر صاحب آپ کی نظر سے ویڈیو گزری ہوگی آج جانگیر ترین چودی پرویز علائی اور تارک بشیر صاحب علی کیا رد عمل ہے آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے خواہد سے رد عمل کیا ہوگا ایک تماشا ہے ایک مزائیہ کھیل ہے جو گاظرنس کے نام پہ یہ جو نو مولود جماعت ہے اس نے لگایا ہوگا ہے میرے خواہد میں ایشوز اس ملک کے اور ہیں لیکن ان کے ایک وہ محمد شاہ رنگیلہ ہوتا تھا یہ اتنے رنگیلے ہیں کہ ہم احران ہیں تاریخ میں تو شاید ایک تھا لیکن آج پاکستان کے اندر پنجاب میں ہیں یا مرکز میں ہیں یا ان کے وزراء ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے میں نے جب آپ کے لیے ہی تو گیا میں شاید ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جب کمزور وزیریاں آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کے اندر سینٹر آف پار بہت زیادہ بنا دی گیا ہے ایک تو چیف منسٹر ہاؤس ہوگا ایک گورنر آنس ہوگا ایک سپیکر آنس ہوگا پھر ایک عمران خان صاحب کے اپنے مشیر سے وہ آگے پھر ایک سینئر منسٹر ہوگے پھر اوپر سے عمران خان صاحب کا کنٹرول اور پھر خاتون اول کا کنٹرول آپ نے دیکھا بھی بہت سے کیسز کے اندر تو میرے خیال سے پنجاب کو تو ایک تماشا بنا دیا دیا ہے اور گورنر کا جو باقے کی جاتی ہیں وہاں پر یہ اسی گرامے کا ایک سینگ ہے اور دوسری طرف اگر میں آپ کی توجہ مفضول کروا ہوں پی ٹی آئی کی اندر اپنی گروپنگ ہے یہ کوئی ویڈیو کوئی آپ کے کیمرامین نے تو نہیں بنائی گیا کسی اور نے یہ ظاہر ہے ان کے اپنے لوگوں میں بنائی ہے اور ان کے اپنے لوگوں میں یہ لیگ کی ہے تو میرے خیال سے یہ جو سرور گروپ اور علیم خان گروپ جو جانگیر ترین کی قیادت میں جو ہے تو یہ شاید گورنر سرور کو مزید خراب کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے جو نظر آ رہی کی چیزیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نواز شریف کو آکنے یا نااہل ہونے کے بعد کہ وہ حکومت کر سکیں تو پھر یہ جانگیر ترین کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ جس کوالفائے ہونے کے پاس وہ پنجاب کے حکومت کو کنٹرول کریں یا مرکز کی حکومت کو کنٹرول کریں تو یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کا ڈراما رچایا گیا تھا اور آپ اس کا روزت یہ تماشاں دیکھیں گے ہم تو بہت دیر پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے صرف باتیں ہیں اور باتیں انہوں نے کر لی حکومت کی کار گزاری آپ کے سامنے ہیں میرے ساتھ لئے یہ بریشتر صاحب سلمان غنی صاحب اب اس صورتحال میں کافلی کی جانب سے بیلٹ پیپر کی بات بھی کی گئی سیکرٹ بیلٹنگ کی کیا چاہ رہی ہے تھا حادی جماعت کوئی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کوئی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ ویڈیو کیوں کر لیک کی گئی ہے اس کے کوئی مقاصد ہیں وہ مقاصد جو بھی ہیں وہ اچھی ہو جائیں گے وہ مقاصد دیکھیں نا چودری سرور صاحب عثمان بزدار صاحب علیم خان صاحب جانگیر تریسہ اس کو ری فریز کر لیتے ہیں اس کو ری فریز کر لیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے لیک ہونے کا زیادہ فائدہ چودری پرویزل آئی کو ہوگا یا زیادہ نقصان طریقہ انصاف کو ہوگا لیکن اس کا فائدہ چودری سرور صاحبان کو ہی ہوگا اور چودری سرور صاحبان ایسے نہیں میں نے اس لیے کہا کہ وہ بڑے گہرے لوگ ہیں اور ان کے گھر کے اندر سے دیکھیں ہماری اپنی ایک مبستگی رہی ہے بڑا احترام ہے ان کا کچھ پچیس تھی سال سے ہم جنرلیزم میں ہیں ہمارا بھی ان سے رابطہ ہے ان کے گھر سے ویڈیو ایسے دی لیک ہو سکتے اور چار بندوں میں سے ایک بندے نے کی ہے اس میں تو پانچ بندہ بھی نہیں ہے کیوں کر کی گئی ہے یہ آپ کو ریزلٹ سکلے کچھ دنوں کے اندر سامنے آ جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ کچھ در پہلے کسی سامنے ایک عادی وزارت اور مل جائے گی کافریک کو بیریسل صاحب آپ اگری کرتے ہیں سلمان گانی صاحب کس بات سے دیکھیں سلمان گانی صاحب سینئے تجزہ نکا رہے ہیں اور ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے وہ ضرورت فرما رہے ہیں کہ جب حکومت میں بندر بانٹ لگی ہو وہ جب آپ کے پاڑے کے کوئی ادھر سے پکڑے ہوں تو بانمتین اکمبا جوڑا جو وہ کہتے ہیں کہیں کیینٹ اور کہیں کا روڑا تو اس میں پھر آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جو تھا جس کے خلاف عمران خان صاحب بارہ سال سے باشن دے رہے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں ایسے نہیں کروں گا میں ویسے نہیں کروں گا تو یہ تو ان کا تماشا رہا ہے اور ٹھیک ہے ڈراما چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چودی برادران بھی وزارت ضرور لیں گے بزدار صاحب کے قریب ہوں گے اس سے اور دوسری بات چودی سرور کو کمزور کرنے کی کیونکہ کہیں نہ کہیں چودی پرویز لائی اپنا سٹرونگ ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں پنجاب کے ادھر تو یہ چیزیں تو ثابت ہوں گی ایک وزارت کیا ان کی نظر تو اب شاید وزارت حالہ کے اوپر ریلہ صاحب یہ تو حال حکومت میں پنجاب کی وزارت کی بات نہیں کر رہا میں مرکز کی وزارت کی بات کر رہا ہوں سلمان صاحب مرکز کی وزارت تو وہ لیں گے اپنے کسی ایک بیٹے کے لیے جی 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 گنی صاحب اس ہی کا حوالہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اصحیٰ علیہ صاحب یہ تو حکومت کی صورتحال ہے لیکن آپ کے آج صدر کو چودہ دن کی دوبارہ انہوں نے ریمانڈ پر بھیج دیا اور آپ کی طرف سے تو کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چھپن کمپنیاں اور ان سارے معاملات اور آج رمضان شکر مل پر بھی گرفتاری ڈالی گئی تو کیسے بچیں گے آپ کو تو اپنا شرازہ بکھر جائے گا اس طرح کس طرح بنیں اور اپنے جو لگتے جگر ہیں شہباز شریف صاحب کے وہ بھی بیرونی ملک چلے گئے تو آپ کیا کریں گے ان سارے معاملات ایک لمبے عرصے اور ایک لمبی داستان ہے یہ مسلملی نون کو بڑی دیر سے توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی اس کوشش میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ تعالی ابھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ یہ دیکھیں تو ویڈاوڈ ریفرنس کو فائل کیے یہ گرفتاری پر گرفتاری ڈال رہے ہیں ریمان لینے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس کیس تو کوئی ہے نہیں اب یہ جواب کیا دیں تو یہ اگلی گرفتاری بھی ڈال رہے ہیں ریفرنس انہوں نے کوئی دائر نہیں کیا ہوا ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں وہی بات نیب جو ہے اسے آپ پی ٹی آئی پارٹ ٹو سمجھیں الزامات لگا دیتے ہیں کہانی سنا دیتے ہیں ابھی جو ڈی جی نیب نے بڑا کل ڈراما کریئٹ کیا اور اپنی ڈگری اس کی جالی نکلائے کیا جواب دیں گے وہ اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ وہ جو نیب کی کاروائیاں ہیں وہ تو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ آج ترجمہ نیب جو ہے ان کی وضاحت آئی ریلے صاحبہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایریل فاؤنٹ میں ہے ان کی ڈگری اور کسی نے ایڈٹ کر کے مس پرنٹ کی جو ترجمہ نیب کی جانے سے وضاحت آئی اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ ایک تو فہد مجھے یہ کسی کا اور تیسرا پشاور ایچی سی سے انہوں نے ایک سرکولر بھی جاری کیا جو تصدیق کرتا ہے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یہ ترجمہ نیب کی جانے سے وضاحت آئی جو میں آپ کے سامنے بتایا کسی کا لفظ ہے نا اس کو ذرا پندر لائن کر لیں اپنے کا کام ہو رہا تھا وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو کسی والا ہے نا اس کو آپ انڈر لائن کر دیں آخر یہ کسی ہے کون کون ہے یہ پوری گیم کو جو پلان کر رہا ہے ڈی جی نیب کو آخر آ کر کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنے سارے پرگیم پر پلان کر کے کیا وہ ویڈاوٹ پرمیشن کر رہا تھا ویڈ پرمیشن کیا اس نے اس نے یہ سارا مسلم لیگ نون کیونکہ نیب کے اندر کیسی صرف مسلم لیگ نون کے تو نہیں چلے نہیں رہی لے صاحب آپ نے وہ کیسی مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں فاہد لائٹ بی کمپلیٹ کھڑے ہو کے نہیں 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 دیکھیں میری بات تو نے کسی ادارے کو کنٹروفرشل کریں گے لیکن نیب کا کام نہیں بنتا کہ اس کو آ کے ٹی وی کے اوپر آپ کے جو کیسیز ہیں اس کو عدالتوں میں آپ کریں ہمیں ایک سیاسی جماعت میں ہیں ہمیں آرے پاس اگر آپ ظلم کریں گے تو ہمارے پاس ایک فلور ہے قومی اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا پنجاب اسمبلی کا فلور سیاستدانوں کے پاس یہ ایک ہمارے پاس ٹول ہے آپ کے پاس جو ٹول ہے وہ عدالتوں میں ہیں آپ ثبوت لے کر آئیں اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ ثبوت دیں وہاں پر عدالتوں کے عدالتوں کے فیصلے بولیں گے آپ نہیں بول سکتے لہٰذا یہ تو میل اف ایڈین کی نظر آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈی جی نیب نے کس قسم کی وہ جس سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا خیال ہے کہ بہت ہی شرمناک بات ہے اگر نیب نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا اس پاکستان کے لیے بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی سلمان گنی صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کا تو چلیں گے پاور کوری ڈورز کے مسائل اور وزیراعلا کے مسائل بے شمار اور آپ نے جو انڈیکیشنز کی وہ اب مستقبل قریب میں پتہ چلے گا کہ حالات کس طرح بیٹھتے ہیں لیکن نون کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں ابھی میری بہین جو بات نیب کے حوالے سے کر رہی تھی تو پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی پانچ سال پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی اور نیب کے قوانین میں ان کو ترہمیم کرنی چاہیے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو اطراز یہ ہے کہ ہم تو سیاستدانوں کا کیس لڑتے ہیں کہ صرف سیاستدانی ٹارگٹ کیوں ہو رہا ہے اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں آج تک نہیں سمجھ سکا ہے کہ ستر سال ہو گئے ہیں کہ ستر سال میں جتنے اتصابی ادارے بنے ہیں اتنی کرپشن میں اضافہ ہوتا گیا ہے لہٰذا یہ جو قومی اسمبلی کے ایوان ہیں یہ صرف تقریر کے لیے نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے قانون ساز ادارے جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے آپ کو قانون سازی کرنی چاہیے اور فہد دنیا آپ کو بھی پتا ہے کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں ان کی پارلیمنٹس کے اندر یا کمیشن ہوتا ہے یا کمیٹی ہوتی ہے اور خود پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک اتصاب کمیشن تجویز کیا تھا جس کا سربراہ سپریم کورٹ کا کوئی جج یا اس لیبل کا کسی شخص نے ہونا تھا تو ان کو کس نے روکا تھا پانچ سال تک پیپلز پارٹی رہی ہے وہ اتصاب کمیشن کیوں نہیں بنایا جا سکا پانچ سال تک پاکستان مسلم لیگ نون رہی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو پارلیمنٹ کو بروے کار لانا چاہیے نیپ کے قوالین کے اندر ترامیم کرنی چاہیے اور حکومت نے ان سے ترامیم مانگی ہے جب تک یہ نہیں کریں گے یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے ڈی جی نیپ کا حوالہ دیا ہے تو میں تو احران تھا کہ انہوں نے ایک صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ اٹھارہ سال سے ان کا کیس ہے اب بات یہ کہ یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے کہ جو بھی مخالفین ہوں ان کے کیس کھل رہے ہیں اور جو حکومت کے اندر موجود ہو اور حکومت کے اندر جو موجود ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی مجھے پاکستان کے چیف ایس ڈیکٹری پہ بڑا ترس آتا ہے کہ وہ جو کہیں چاہتے تھے پاکستان کے اندر کہ ان کی حکومت آئے گی وہ کیا کیا کریں گے میرا خیال وہ بری طرح پھنس چکے ہیں ان پہ ترس کھانا چاہیے اس کے اوپر میں ایک کومنٹ کرنا چاہوں گی میں کومنٹ کرنا چاہوں گی فہد سلمان گنی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم نے نیب کے قوانی میں بلکل اس میں سیاسی جماعتوں کی کمزوری ضرور موجود تھی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو اس کے بعد دونوں جماعتوں نے مل کر بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو سیاسی انتقام کا شکار نہیں بنایا جائے گا نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا بلکل ہماری یہ گلتی موجود ہے کہ جناب کے تھوڑے ہی عرصے بعد کچھ ایسے لوگوں کو انہی پارٹیوں کے خلاف کھڑا کر دیے جائے گا جو سیاسی انتقام کا نشانہ بننے سے روک رہی ہیں بریسی صاحب یہ حکومت کے مسائل جو آپ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور آج ویڈیو بھی آگئی مہر بھی سب تو ہوگئی یہ تو چلتے جائیں گے نون کے حالات بھی اسی طرح ہیں اور دونوں پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پترامیم کیوں نہ لے کے آئے آپ نے نیب کے قوانین کیوں نہ تبدیل کیے اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا بریسی صاحب جی بلکل درست بات ہے یہ جو کی گئی ہے قوانین کو بہتر کرنا چاہیے تھا اور چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر جو وعدے ہم نے قوم سے کیے تھے ہماری انتائی دین نے انہیں پورا ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ آیا ہے کہ ترسان کے جمہوریت کی حد تک نبے پچانمے فیصد کامل نے کیا ایک آئینی عدالت بنانی تھی جس میں تمام صوروں سے برابر سپریم کورٹ کے ججز ہونے تھے وہ نہیں پورا ہو سکا اور یہ ہے کہ اتصاب والا اور اب تو پی ایم ایل ایم کی مرکیز کی عادل جس میں خاجہ ساتھ رفیق صاحبی مولد ریکارڈ پر رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس وقت پی بس پارٹی کے ساتھ اس اشیو پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت میاں صاحب نے ذرا ججز کو زیادہ اتخار چودلی والے ایشوں میں کچھ زیادہ سپورٹ کہتی ہے تھا تو جس کا خمیازہ آج صرف میں نہیں سمجھتا سیاسی کی عادتیں بھگت رہی ہیں بلکہ ملک کا سیاسی نزاخ ان غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدم استحقام ہے جو سیاسی طور پر ہے اور جب آپ سیاستدانوں کو ہمیشہ ملائن کرتے ہیں جو کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب یا آج کے وفاقی وزراجوں اور ڈاکو کہنے سے کہتے ہیں تو کس طرح کوئی دوسرا ملکم پہ اعتبار کرے گا وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام چوروں اور ڈاکووں کو حکمران بناتا ہے تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو چور ڈاکو تو نہیں کہیں گے کل والوں کو کہیں گے تو کوئی کل آنے والا ان کو بھی کہے گا تو اس وجہ سے شاید اعتبار نہیں بھیلتا اور ہماری جو فورن انویسمنٹ ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے جس کی ضرور رہت ہے جس کی وجہ سے آج یہ جتنا ایم بیلنس ہے آپ کا ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کے دوران درمیان اسپیشلی آپ ایمپورٹ کے لیے جتنا بھی ایمپورٹ کرتے ہیں اس کی رقم نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں جو کہ آنے ہی ڈائریکٹ انویسمنٹ سے تھے فورن انویسمنٹ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم استحقام ہے اسے بہتر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اعتصاب کا ایک ایسا ادارہ آتا جو سیلیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی سے اوپر بڑھ کے ملک کے اندر صحیح اعتصاب کرتا تو اس میں بالکل ہم اپنی حد تک تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش بہت کی لیکن پی ایم ایل این نے بہت سی چیزوں پہ ہمارا ساتھ دیا بھی اسی ساتھ دینے پہ اٹھارویں ترمیم بنی تھی لیکن یہ دو ایشوز تھے جس پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور کچھ یہ جو جو جوڈیشل ایکٹیوزم مجھے شورٹ بریک بڑی چھوٹی سی بریک لینی ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان جب پاور میں نہیں ہوتے تو کچھ اور کلیمز کرتے ہیں جب پاور میں آتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں یہاں کھینچہ تانی ہے پاور کی لیکن اپوزیشن بھی کلیر نہیں ہے موسیقی